اگر پورے دیش کی بات کی جائے اسمبلی الیکشن کی صدائے آ رہی ہے ہر طرح سے اس وقت اسمبلی الیکشن کی تیاریہ ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں زل بڑھگاہ میں تو بڑھگاہ میں بھی اسمبلی الیکشن کے چرچے عام فارم ہے ہم وقتاً فاوقتاً آپ کے سامنے سیاسی شخصیات لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سیاسنہ میں ہم نے آج مناسب سمجھا کہ ہم مہراج الدین بانڈے جو زل بڑھگاہ کے بیروہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ حال ہی میں جو لوگ سبہ الیکشن تھے زل بڑھگاہ کے بیروہ عوام نے عوامی اتحاد پارٹی کو ایک بڑا مارجن دیا ہے زل بڑھگاہ کے بیروہ میں لیکن آج اسمبلی کی تیاریہ ہو رہی ہے جوانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں زل بڑھگاہ کے بیروہ کو بیروہ کی نمائدگی راس آئے گی ہمیں بیروہ کا ہی نمائدہ چاہیے یہاں کے لوکلز جو ہیں یہاں کے یود جو ہیں انہوں نے برملا عوامی اتحاد پارٹی یعنی انجینر رشید کو ایک بڑے مارجن سے یہاں سے ووٹز دیئے لیکن اسمبلی میں ان کا رجحان اپنے ہی نمائدگی کے سرپڑا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو نمائدگی ہے وہ زل بڑھگاہ کے بیروہ سے ہونی چاہیے ان لوگوں نے آج یہ تائی کر لیا ہے مشورہ کیا ہے کہ ہم بیروہ سے ہی کوئی کنڈیٹ کھڑا کرے جو ہمیں نمائدگی کرے ابھی کوئی پولٹیکل پارٹی سے کوئی ایناؤسمنٹ نہیں ہوئے بیروہ الیکشن کے کنٹیسٹ کرنے میں لیکن بیروہ کے جو یوتھ ہے بیروہ کے ساتھ ساتھ جو ایڈجوننگ ویلیجز ہے تمام لوگوں نے مشورہ کیا ہے کہ ہم میراج دین بانڈے کو یہاں سے کنڈیٹ بیجیں گے منڈیٹ جو پارٹی دے گی ہمیں ایکسپٹی ہے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ یہاں آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بیروہ کے ساتھ جو سیاسی استحالی ہوئی ہے اس سال جوانوں نے یہ اہد کر لیا کہ ہم جو نمائدہ چنیں گے وہ بیروہ سے ہی ہونا چاہیے دنیا دی طور بیروہ کے لوگ اسپیشلی یوتھ جو بہت ڈیجیکٹڈ سیاسی اعتبار سے جن کا استحال اس وقت تک ہوا ہے وہ مل کے میرے پاس آئے اور انہوں نے سبمیشن کی کہ میں ان کی نمائندگی کروں بہت اسرار پر میں نے ان کی بات مان لی پروائیڈڈ کہ کوئی اچھی سیاسی تنظیم ان کو انڈورس کرے ان کو منڈیٹ دے تو وہ آگئی چلے اگر آپ کی بات کی جائے آپ تو اس سے پہلے اینسی یعنی نیشنل کانفرنس کے ایک اچھے پرموک کاری کرتا تھے تو آپ کو اپنی پارٹی نے یعنی نیشنل پارٹی نے مطلب منڈیٹ کے لیے کھڑا نہیں تو کیا آخر کیا ریزن ہے ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ ابھی پینل بن رہے ہیں تو اس میں میری پریورٹی بھی ہوگی کہ میں نیشنل کانفرنس سے ہی منڈیٹ کانٹیسٹ کروں نہیں آپ کی جو راہ ہے کہ ہمارے بیروہ کے ساتھ جو پولٹیکل ہی طور یعنی سیاسی طور جو استحال ہوا ہے تو کہاں کہاں استحال ہوا ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کر رہے ہیں اگر آپ بیروہ کو خود دیکھیں گے بیروہ سوزیٹ سے لے کے آریزال تک آپ خود مجھے بتائیے کہ کہاں پر ڈیولوپنٹ ہے اگر ڈیولوپنٹ کا نام کالیج ہے تو وہ آج کل ہمیشہ ہر جگہ پر موجود ہے تو میں پائنٹ آؤٹ کر کے ایک بات بتا دوں گا کہ اگر بیروہ میں ہے تو ایک ڈائیٹ انسٹوشن بنا ہے باقی ایفیو روڈز ہاو بین ایک ایڈمائز اندر ریجیم آف دیس امر ابدالحسا بات دیٹو ہی وز ان پوزیشن دیٹ دے ادروایز آپ مجھے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ بیروہ میں جس کا آپ ڈیولوپنٹ بولتے ہیں کہاں ہے کیا ہے ڈیولوپنٹ کے نام پر کچھ سڑکیں بنیئے بس باقی کچھ نہیں ہے اس سے استحال کیا ہو رہا ہم میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے پاور کاریڈورس میں گھومتے ہوئے جن کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے اپلیکیشن ہے چاہ ساں بچے دار بہ درد پھیران اس کا نایات کا اندسکت تیمہ جن بیچاریان پر سان کہیں جب 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 جو بھی کوئی آیا ہے وہ باہر سے آیا ہے ایکسٹریم ناربل سے آئے ہیں یا بڑگام سے آئے ہیں ایکسٹریم سری نگر سے آئے ہیں تو بیروا کا کوئی نمائدہ نہیں ہے جو بیروا کے دکھ سکھ کو جان سکے اور آگے لیج ہے میراج صاحب آپ بتائیں کہ دل کی کیا راہ ہے آپ کو آپ کس مجھ پر لڑنا چاہتے ہیں کس پارٹی کے مجھ پر آپ خدمت خلا کرنا چاہتے ہیں تو آئیوڈ لاؤ اینڈ لائک اینڈ پریفور نیشنل کاؤنفونڈرس کیا آپ کو لگتا ہے ایک طرف سے گلامت خان ہے دوسری طرف سے ڈاک شفیہ مدوانی صاحب ہے اور آپ کا نام بھی تیسرا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لئے منڈ مدب اناؤس کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو تنظیم کو سوچنا ہے ایدھر دیہوڈ انڈورز دی یوٹ آر دی پرسن تو یہ فیصلہ تو اکرکار تو پارٹی کے ورکر زومہ ہی کر سکتے ہیں اگر تعمیر و تارکی کے لیاس سے بات کرے بھیروا کنشوانس کی تو آپ کے ساتھ لوگ مطلب آپ کیا مطلب کیا امید رکھیں گے لوگ پھر آپ کے ساتھ تعمیر و تارکی کیا حوالے سے دیکھیں اگر میں کنٹسٹ کر کے آتا ہوں پاور میں تو میری سب سے پریارٹی ہوگی تو گیٹ یوٹس آت آتا آتا سلم آتا دی پنیشن which they have suffered when you walk in my lane you will see that پراتھ کوچ اسمچ محصی امفل پی اے ڈی لڑکا جارب بھی ایوان کی ریڈن پر بھی آہ گوڈنچ کو میری آسکی تو گیٹ them out of that دیپرشن second thing is که اپگریڈیشن آب بیروا بیورچو آب 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 آر 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 آب 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 کشمیر ملکی کشمیر تو تاب سے لے کر آج تک آپ ان کو کمپیر کریں آپ خان صاحب کو دیکھیں خان صاحب آب آر دن بھی وہاں تی تحصین ملا تھا اس کو سب ڈیجن دیا گیا ہے پھر بیورچو سب ڈیجن اس کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے پاتھ آئے کام بانتا ہے تو ایمان آئے کابر کے آپ ماندشی گئے تو لوگ تو دوتا کو بیروہ سمپاتھ سب دیجان چھائے کیا بیروہ میں تو بیروہ کی تامیر ترکی کو جتنا کام بول سکتے اتنا کام کرنے سارا کچھ نیا بنانا ہے we have to start from abonation بانے صاحب if no party will announce a mandate for you then the door of which party you are going to knock I would have preferred them to go with the congress تو next option lies with the youth hope what they decide اگر آپ کو youth نے نہیں مانا انسی تو اس کے بعد آپ کون سا راستہ اکتیار کر سکتے youth has come with a proposal for انسی they have the nerves for انسی they support the انسی irrespective of the parties they belong to pdp bjp congress national conference they are assembled together under one slogan candidate from بیروہ and mandate from national conference آخر پر بتائیں کہ آپ کیا جنرل پیغام دینا چاہتے پورے بیروہ کے عوام کو اس اسمبلی الیکشن کے حوالے سے بیروہ کے عوام کو میں کہتا ہوں جاغو جاغو اور اٹھو اور اپنی تقدیر کو خود بناو اپنی مستقبل کو خود سوارو نہیں تو آپ کی داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں ووٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ یوث یونائٹ ہو گئی ہے یونائٹ ہونا چاہیے ان کو ووٹس دینے چاہیے اسمبلی الیکشن میں بڑھ جٹ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنی جیت کو پوری طرح سے ایسٹور کرنا چاہیے یہ تھے ہمارے ساتھ مہراج الدین بانڈی صاحب جو زلے بڑھ گام کے بیروہ سے تعلق رکھتے ہیں بیروہ کے جو یوث ہیں ان کا مانا ہے کہ ہم یہاں اپنے بندے کو اپنے نمائد کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ کریکٹرڈ ہونا چاہے انہوں نے آج فیصلہ لیا کہ ہم مہراج الدین بانڈی صاحب کو نومنیٹ کریں گے بیروہ سے مزید آپ دیکھتے رہے کرشت داستان نیوز نیٹور کا لائی برادکراسٹ میں ہوں آپ کا دوست سمیر لازم